اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریپورٹرز آن سکرین میں ہوں رگینا شاہین ناجمی مولانا فضل الرحمان آخر نواز شریف سے ناراض کیوں ہیں اور اس میں پرویز خٹک کا کیا کردار ہے یہ آج کی سوڈیو میں ڈسکس کریں گے دوسرا ٹاپک جو آج کی سوڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے وہ پی ٹی ایم کے حوالے سے ہے کہ آخر آرنے والے دنوں میں پی ٹی ایم کا مستقبل کیا ہوگا ایم کو ایم نے پپلز پارٹی کو آنکھیں کیوں دکھا دیں کیا اس کی پیچھے نون لیگ شامل ہے یہ ڈسکس کریں گے ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ کیر ٹیکر وزیراعظم کون ہوگا اور اس کا حدف کیا ہوگا میرے ساتھ موجود ہیں ڈیلی دن کے ایڈیٹر اور دن ٹی وی کے بیورو چیف ممتاز بھٹی صاحب بھٹی صاحب سب سے پہلے ہی تو یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان کی جو ناراضگی ہے نواز شریف سے اس کی کیا وجہات ہیں اور پرویز خٹک کا کیا کردار ہے مولانا فضل الرحمان کیوں ناراض ہو گئے سوال بڑا جناب یہ کوئی ون بلین ڈالر کا سوال ہے جی ون بلین ڈالر جس کے لیے ہم رو رو پرو پیدر ادھر سے مانگ رہے تھے ون بلین ڈالر کا سوال ہے مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ میاں نواز شیف سے کیوں ناراض ہو گئے اصل میں ہوا کوئی یوں کہ اسلامباد میں زمینوں کا بڑا تاروار شربار جاری تھا زمینوں کا ادھر 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 مولانا صاحب نے کہا کہ جناب یہ جو زرعی زمینیں ہیں یہ تو ادھر ادھر ہو رہی ہیں اور میرا در نام پچے کوئی نہیں ٹھیک ہے مجھے تو اس میں کوئی جہاں وہ شریک بھی نہیں کیا گیا سارے معاملے کے اندر آپ کو پتہ ہے مولانا صاحب مشرف صاحب کے دور میں لیز چیز اور وہ معاملات تو آپ کو پتہ ہی ہوں گے نا یہ تو خیر مزاق کی بات تھی زمینوں کا تو جانا وہ مولانا کہتے ہیں کہ جناب شباہ شریف صاحب کے بات تو بڑا پروجیکٹ آگیا ہے اور آپ وہ زمینیں شمینیں کر کے ذریعی تو اگلی دفعہ کی پرائیم ایسٹر شپ جو ہے وہ سیدھی کر رہے ہیں تو میری سزارت کدھر جائے گی وہ تو پرشان ہو گیا خیر مولانا لائٹر نوٹ یہ تو سارا اس لیے تھا مگر اصل معاملہ یہ ہے کہ جو مولانا فضل الرحمن کی نرازگی ہے ایک پاؤں دبایا پاؤں دبایا تو پرائیم ایسٹر نے ان کو ملاقات کے لیے بلا لیا آج وہ صاحب زادہ سمیت ان کی پرائیم ایسٹر شباہ شریف سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا جی کہ اظہاری بات ہے جی کہ ہمیں کیوں نہیں اعتماد میں لیا گیا جب دبائی میں ملاقاتیں ہو رہی تھیں میاں نواز شیف اور زرداری کی تو آپ کے درمیان کیا طائپ آیا اس سے پہلے وہ اس سے بھی ملے ہیں پرویز اشرف سے سپیکر قومی اسمبلی سے اور ان سے بھی انہوں نے بات چیت کی ہے اور اظہاری بات ادھر سے بھی خبر شبر لیے ہوگی جی کہ کیا وہ جو فارمولا تھا نا جی کہ آسفل ہی زرداری کا کہ جی میں پرائیم ایسٹر بن جاتا ہوں اور میاں صدر بن جائیں اور پھر آگے جا کے بلاول کو آن بورڈ کر لیں گے اور اس طرح کا فارمولا جو انہوں نے دبائی میں دیا تو انہوں نے کہا دونوں بھائیوں کے درمیان بھی اختلاف ڈالا جائے اور دانہ شانہ ڈالا ہے انہوں نے مگر وہ ابھی تک کام چلا نہیں ہے سو مولانا فضل الرحمن جو ہے وہ اپنے طور پہ کہ جی انہوں نے کہیں آپس میں بندر بانڈ تو نہیں کر لی آپ ذرا دیکھیں اسلامی جمہوریہ پاکستان جس میں ہم کہتے ہیں کہ جی پارلیمانی جمہوریہ دا ہمارے ہاں اس میں کیسے ٹکے ٹوکری جو ہے وہ ڈیلیں کر کے ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ یہ راستے نکال رہے ہیں مطلب ایک وہ انتہا تھی جب پلیٹ میں رکھ کے اور پورے ادارتی جو وسائل ہیں استعمال کر کے قومی وسائل استعمال کر کے فاول پلے کر کے جو ہو سکا کیا انسانی حقوق سلب کیے اور دھونس دھان لی بندماشی اور عمران خان کو لائے گیا اور ایک یہ ہے موقع کہ جب پورا پورا ہاتھ ہے پیچھے ان کے اور ان کی آپس میں جو ہے نا وہ حصے بخرینی تیعہ پا رہے ہیں یہ کلیر ہے ان کو کہ جی ہم تو بس آئے کھڑے ہیں اگلی دفعہ بھی کیونکہ مہربان جو ہیں وہ اس دفعہ ہمارے ساتھ ہیں تو اب ان کا ایسے بخروں کے اوپر جگڑے شروع ہو گئے ہیں دیکھیں جی مولانا فضل الرمان ایک تو یہ چاہتے تھے دوسرا یہ کہ وہ چاہتے ہیں کبھی اس سے ان کو گرانٹیز دی جائیں کہ آگے کیا ہونا ہے ایک بڑی وجہ جو ہے وہ کی پی کے ہے کی پی کے میں مولانا جو ہے وہ اپنی حکومت بنانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ باقی جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں تو جب سے پرویز خٹک کی بات چلی ہے پی ایم ایم کے ساتھ اور وہ ایک وہ جو کچھرا پی ٹی آئی سے نکلا ہے اس کو لے کر آنے کے چکر میں ہیں پی ایم 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 میں کوشش کر رہے ہیں آنے کے ابھی مکمل فیصلہ نہیں ہوا لیکن اپرشنٹی ہے جی پی ایم ایم کے پاس کے اوکی پی کے میں آپ نے وہ زندہ کر لے تو اس کے اوپر مولانا کے تحفظات ہیں اب وہ ڈیل جو ہے وہ توڑ چڑے گی نہیں چڑے گی پرویز خٹک والی مگر مولانا صاحب جو ہے وہ پہلے سے گرنٹی چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے پی کے جو ہے نا میرے آتھوں سے اگر چھینے کوشش کریں گے تو میں نے تو آپ کو چھوڑنا نہیں مولانا نے پوری تیاری کی ہوئی ہے جی گلچستان اور کے پی میں حکومت بنانے کی باقی وہ کہتے ہیں کہ مرکز ہی کوئی دے دے توڑا پلا نہیں دے ہوگے تو پھر ہسی دیکھ لیں مانگے تو یہ بیسیکلی مولانا صاحب کے تحفظات ہیں جی اصولی طور پر ان کی بات ٹھیک ہے کہ جب اشار پروجیکٹ عمران خان کو سمیٹنے میں مولانا نے حرابل دستے کا جو ہے وہ کردار ادا کیا تو اب پی ایم 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 کی جو قربت بڑی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کے اوپر مولانا صاحب کی رکابت جو ہے وہ اپنی جگہ مولانا صاحب نے باور کرائے بقاعدہ کہ میرے گھر میں پلیٹ میں رکھ کے فیض جو ہے وہ چیئرمن سینرشپ جو ہے وہ لے کر آیا مگر میں نے اس وقت انکار کیا اور پی ایم ایم نے مجھے دھوکہ دیا اور پیپلز پارٹین دھوکہ دیا جب انہوں نے وہ دھرنا کیا تھا مگر میں کھڑا رہا تو اس دور میں اگر آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو لڑائی عمران خان کے خلاف لڑی ہے نا وہ مولانا فضل الرحمان نے وہ دھرنے سے لے کر آنورڈ نکالنے تک اور نکالنے کے بعد تک جو ہے وہ مولانا فضل اور کارکنوں کے ذریعے اس کا راستہ روکنے کی جو بات کی وہ بھی صرف مولانا فضل الرحمان نے کی اور تو کسی جماعت نے نہیں کہا تو اس طرح وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کا رائٹ ہے اور پاور کے اندر ان کی شیرنگ ہونی چاہیے نیکس کے لیے اور اس کے لیے ان کو گرنٹیز دی جائیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جی گرنٹیز کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور اسلامباد میں ایک رومر یہ بھی بڑی اہم ہے جی کہ اسلامباد کے جو بڑے فیصلہ ساز ہیں اسلامباد میں بیٹھے ہوئے جو فیصلہ ساز ہیں ان کو ٹاسک کیا گیا ہے کہ انہوں نے چاچو کے لیے راہ ہموار کرنی ہے وہ جو مطلب ظاہری بات ہے جو پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں جی ان کی طرف سے تو ظاہر اب اس کے اوپر مولانا کی جو رکابت ہے یا آپ کہہ لیں کہ تشویش ہے وہ بلکل جائز ہے وہ بھی سیاست میں ہے جی اور وہ چاہتے ہیں اور ایک بات اور کہ اب مولانا ہاتھ اٹھا لیں تو عمران پھر نہیں انہ کو کابو آنے پھر انہ سر چاڑے گا تو وہ چاہتے ہیں کہ جی اس کے وضع ان کو پروپر انٹرٹین کیا جائے اچھا بڑی سب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی ایم کا مستقبل کیا ہے آصف علی زرداری نواز شریف اور مولانا فضل رحمان کے آپس میں کیا کوئی سیاسی جنگ ہو سکتی ہے یا پھر وہ عاملات جو ہیں وہ اسی طرح مل کر آگے چلائے جائیں گے دیکھیں اس وقت جو اس وقت جو سیاسی بسات ہے نا اس کے اندر تین چار چیزیں بڑی ہیں ایک تو یہ کہ ایم کیم آنکھیں دکھا رہی ہے پیپلز پارٹی کو سنگھ کے اندر اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو نیکسٹ پاور شیئرنگ ہے ان کو اس کی گارنٹی دے پی ایم ایل این اور اسٹیبلشمنٹ ورنہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم پیپلز پارٹی کو سیدھے ہو جائیں گے اب ان کو یہ بھی لگتا ہے ایم کیم کو کہ اس وقت پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو ہیں معاملات بہت اچھے نہیں چل رہے سو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بارگیننگ پاور کے ذریعے اپنا جو حصہ ہے کراچی کے اندر وہ بڑھا لیں پی ایم ایل این کے ساتھ بارگین کر کے ادھر سے دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہی تندو تیز بیانات دیتی ہے پی ایم ایل این کے خلاف ادھر ایم کیم شروع ہو جاتی ہے پیپلز پارٹی کے خلاف اسی طرح مولانا فضل الرحمن کا تو میں پہلے بتایا ہوں اور پی ایم ایل این کی جو بڑی دلچسپ صورتیال اس حوالے سے ہے کہ جو استحقام پاکستان پارٹی ہے اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں استحقام پاکستان پارٹی میں آلموست وہ سارے لوگ چلے گئے ہیں جو پی ٹی آئی ڈیفریکٹ کر کے آئے تھے جن کو زمنی کے اندر جو ہے وہ پی ایم ایل این نے گرنٹی دی تھی آسولی زرداری کو کہ وہ ان کو ٹکٹ دے گی اور ٹکٹ دیئے بھی تھے ان میں سے اکثر ہلکے آر گئے زیادہ آر گئے تھے جی تو اب ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ نیشنل اس الیکشن میں قومی الیکشن میں ٹکٹ کا جو ہے وہ کمیٹمنٹ ہے اور ان میں سے اکثریت چلی گئی ہے استحقام پاکستان پارٹی کے اندر استحقام پاکستان پارٹی جو ہے وہ جنگی ترین صاحب اور ان کے ساتھ ہی جو ہیں وہ کافی زیادہ سیٹیں پنجاب کے اندر مانگ رہے ہیں اور اگر وہ ساٹھ پینسٹ سیٹیں مانگ لیں ایون تیس پینسٹیس بھی پی ایم ایل این دینے کے حق میں پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ انہی الکوں میں ان کے اپنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کتنوں کو سینٹ میں ایڈیسٹ کریں گے سو انٹرسٹنگلی جو استحقام پاکستان پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان جو ایک دم رابطے بڑے تھے اور ایک محول بنا تھا اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈیفیوز ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس لیے ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ پی ایم ایل این چار چھے لوگوں کو تو تیار ہے انٹرٹین کرنے کے لیے بلکہ زیادہ سات آٹھ لوگوں کو جس میں علیم خان بھی ہیں جس میں جانگی ترین بھی ہیں ان کا بیٹا علی ترین بھی ہے نمال لنگڑیال بھی ہے اور موٹے موٹے جو رینما ہے جنہوں نے قربانی دی ہے پی ایم ایل این کے ساتھ مل کے پی ٹی ای حکومت گرانے کے لیے تو اس میں ان کو تو پی ایم ایل این آٹھ دس لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے تیار ہے ان کے لیے ہلکا بھی چھوڑ دے گی اور اپنے لوگوں کو متبادل یا نیچے جو ہے وہ نیچلی سیٹوں کے اوپر ایڈیسٹ کر لے گی باقیوں کو جو ہے وہ پی ایم ایل این ایڈیسٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ملت تیس پینتی سیٹے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے پنجاب کے اندر سو یہ بھی ایک رولہ ہے جی ظاہری بات ہے جو جانگی ترین اور لیم خان کے لوگ ہیں وہ یہ چاہیں گے جو بھی ان کے ساتھ گئے ہیں جیسے سیالکوٹ کا الکا ہے مائی آشک کا تو وہ فردوس آشک کا تو وہ یہ چاہیں گے جی کہ ہمیں تو ابھی سے شوٹی دیں وہاں پہ پی ایم ایل این کے اپنے جو لوگ ہیں وہ بھی ہیں تو اس طرح کی کھچڑی ہے اب دوسرا اپشن پھر یہ بنے گا کہ اگر استحقام پاکستان پارٹی کی کوئی نہیں بنتی ان کے ساتھ پی ایم ایل این والوں کے ساتھ تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ مل جائیں پیپلز پارٹی کے بعد پنجاب سارا خالی پڑا ہے اور زیادہ تر جگہوں پہ وہ ان کو ایڈیسٹ کر سکتے ہیں اور اس صورت میں پھر پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کی لڑائی کھولے گی تو اس طرح کی جو صورتی حال ہے نا جی اچھا ان سب کا اب ایک مشترکہ مفاد ہے مشترکہ مفاد یا مشترکہ ڈر یہ ہے کہ دوسرے پاس امران خان ہے گو کہ اس کی اس ٹرینٹ جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے اس کے پارٹی بھی ٹوٹ گئی ہے تتر بتر ہو گئی ہے مگر وہ ان کے لیے ابھی تک اسی طرح کا ہوا ہے لگتا یہ ہے جو فیصلہ ساز ہیں اور جو حکومت کے اندر بیٹھے ہوئی لوگ ہیں کہ یہ نہ ہو کہ اگر حکومت تحلیل ہو اساملیاں تحلیل ہو بے شک اپنی مرضی کے لوگ لگائے ہیں وہ کیئر ٹکر کے اندر مگر ویو جو ہے وہ الٹی ہو جائے اور ویو الٹی ہونے کی وجوہات موجود ہیں جی مہنگائی کی جو صورتی حال ہے اور ڈیلیور نہیں کر پائی ہے گورنمنٹ موجودہ اور پھر جس طرح سے کندوں کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو بٹھا لیا ہے جی امران خان کے دور سے زیادہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کا گورنمنٹ کے اندر کردار یا حصہ ہے وہ بڑھ گیا ہوا ہے وہ اب زراد کہہ لیں انویسمنٹ کہہ لیں چھے کے چھے مادنیات کہہ لیں کانکونی کہہ لیں سارے معاملات کے اندر ابھی تو زراد تو سامنے ہیں نا باقیوں کے اندر بھی اسی طرح ہے ہوگا آگے چل کے تو وہ ایک پی ایم 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 کے اندر بھی سیگمنٹ تھا جو سیول سپرمیسی کی بات کرتا تھا جو کہتا تھا جی فوج کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے وہ سارے کا سارا سیگمنٹ آئیکل شرمندہ شرمندہ ہے ملہ بہت سارے لوگ تھے یہ جعوید لطیف صاحب وہ اپنا کیا نام ہے طلال چودری مریم گروپ سارے ہی اور پرویزر رشید صاحب اور اس طرح کے لوگ اب وہ اپنی ایڈالوجی کو لے کے کدھر جائیں کوئی سمجھ نہیں ان کو آ رہی لیکن وہ دونوں جو بھائی ہیں یعنی پی ایم 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 کے جو لیڈرشپ ہے وہ جیل ہے جی اور وہ فوجی قیادت کے ساتھ ان کے معاملات بہت اچھے ہیں اور جس طریقے سے جو ہے وہ امران خان کو کرش کیا جا رہا ہے اس میں بھی پی ایم 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 خوش ہے تو اس طرح سے یہ گاڑی آگے چلنی ہے اور ظاہری بات ہے جی کہ اس میں بہت ساری ابھی کیلکولیشن میس کیلکولیشن پرسیپشن اور میس پرسیپشن کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے اب اس میں ایک حد تک پاکستان میں ویسے کبھی اس بات سے گریز نہیں کیا گیا طاقت کا استعمال ہمیشہ بے دریگ کیا گیا ہے جب بھی سنگل ٹریک کے اوپر چیزیں چلی ہیں جب بھی فوج کا کردار بڑا ہے طاقت کا بے دریگ استعمال ہوا ہے امران خان کے دور میں فوج کا کردار تھا انٹیلیجنس کا کردار تھا اور بے دریگ جو امران خان اس نے انتقامی کاروائی ہیں کہ ان کے کندے کے اوپر اسی طرح شباہ شریف گورنمنٹ ہے اور ہر دور میں ان کے جو حمائیتی ہیں چاہے وہ پی ایم لین کے ہیں یا پی ٹی آئی کے ہیں وہ اس بے دریگ استعمال کو جسٹیفائی کرتے ہیں ایکشلی جب آپ سنٹر آف گریوٹی کی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہماری فوج جو ہے وہ سنٹر آف گریوٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو سنٹر پہ رہ کے اور باقی جو پلیٹیکل سسٹم ہے جو معاشی نظام ہے یہ وہ ادگرد گھومتا ہے اب جب یہ سنٹر آف گریوٹی کی بات جائے ہر چیز میں خود آ جائیں گے تو دیکھیں وہاں پہ تنقید کا ایک راستہ کھلے گئی کھلے گا تنقید کا راستہ کیا کھلے گا کہ دیکھیں ذرات کے اندر بہت سارے لوگوں کو اسٹیکس ہیں اور زمیدار ہیں اس کے اندر کاشٹکار ہیں مزہرے ہیں اچھا اس طرح کے سبجیکٹ کھلے گا پھر سنٹ کے اندر بھی ہیں ہاری بھی ہیں اور پنجاب میں بھی اس میں پھر آگے جا کے وہ جس طرح کا رییکشن شروع ہوا تھا اسی طرح کا دوبارہ شروع ہوگا اسی طرح کان کنی میں ذرا کم ہے مگر وہاں پہ بھی ہے تو جتنی ایکسپوئیر زیادہ ہوگا جتنا آپ سامنے آکے فرانٹ فورٹ پہ کھلیں گے اتنی تنقید واپس آئے گی آپ اس کو امران کے ہولے کے نیچے اس ساری تنقید کو چاچو دبا پائیں گے یا نہیں میرا خیال ہے کہ یہ نہیں دب پائے گی اور آگے جا کے چیزیں جو ہیں وہ پی ایم لین کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے اور ایک وقت ایسا آئے گا جب فوج کو یہ لگے گا کہ گورنمنٹ جو ہے اگلے ایک مہینے کے اندر دفاع نہیں کر پا رہی ہے اور ان کے اوپر تنقید کو روک نہیں پا رہی ہے تو پھر اس کے اوپر وہ کچھ اور سوچا جائے گا اللہ نہ کرے ایسا ہو مگر یہ ہوتا ہے یہ ہر دفعہ ہوتا ہے تو اس کے چانسز موجود رہتے ہیں کہ بل آخر جو ہے وہ پھر کہیں کہ چلو جی ملہا اگر ہمارے اوپر ہی تنقید ہونی ہے تو پھر کھل کے آؤ تو اس صورت میں پھر جو ہے نا وہ بیلنس کافی خراب ہو جائے گا اور تیرہ جماعتیں جو ہیں اور چودوہ عمران خان وہ سارے جو ہے نا وہ بیٹھ کے پھر روتے رہیں گے بیلنس آب پاور ضروری ہے اور ہر ایک کا جو آئین کے اندر دیا ہوا کردار ہے اس کو فالو کیا جانا ضروری ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ شباہ شریف اگلے لالچ میں اپنی تمام تر پاورز جو ہیں وہ سبلٹ کرتے جائیں اگر کریں گے تو اس کا خمیازہ پی ایم ایل این الیکشن میں بھوکتے گی بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ نے آڈینس کو اپ ڈیٹ کیا ناظرین یہ تھی آج کی پولیٹیکلی اپ ڈیٹڈ ویڈیو جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور چینل ریپورٹرز آن سکرین سبسکرائب کریں بہت شکریہ